بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہمارے پاس ہے آئی فون سیون لیٹسٹ آئیو ایس سفٹین جو ابھی چل رہا ہے جو کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھا ہے تو اس کا جو ہے وہ ہیلو سکرین بائی پاس ویا آنلاک ٹول سے کس طرح سے کریں گے بہت آسان ہے اور اس کے اندر کچھ ایررز آتے ہیں ڈرائیورز کا ایرر آتا ہے آن آف کا ایرر آتا ہے اس کو کس طرح سے فکس کریں گے تو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو مل گا تو کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں تو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیف ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی فون سیون ہے لیٹسٹ آئیو ایس سفٹین جو ابھی ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر انسٹال ہے تو سیمپلی یہاں پر ایکٹیو ہم کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ کائنڈلی آپ کو ہر ایک چیز سکھانی اور بتانی بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ آئی کلاڈ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کے بعد انلاک ٹول کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اپل والے سیکشن کے اندر ریم ڈیس والے سیکشن کے اندر ہم آ جاتے ہیں اور گٹ ایکٹیویشن نو چینج ایس این پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا جو سیریل آئے وہ بدلا ہوا نہیں ہے تو اس کی جو ہے وہ ہم یہاں سے اس کی ایکٹیویشن لیں گے وہ جب ایکٹیویشن ہو جائے دن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ آگے آپ کو چل کے دکھاتا ہوں تو تھوڑا سا یہاں پر آپ انتظار کیجئے یہاں پر ہم آگے ایکٹیویشن کے بعد انلاک ٹول کے اوپر اور یہاں سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈی ای 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 کو گیسٹر پر کلک کر دینا ہے تو گیسٹر پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ گیسٹر ہو جائے گا پونڈ ڈی ایفی ہو گا تب ہم جو ہے وہ اس کو آگے یوز کر پائیں گے تو ہم تھوڑا سا انتظار کر دیں تاکہ ہمارا موبائل یہاں پر پونڈ ڈی ایفی ہو جائے اس کے آگے کیا پرسیجر آتا ہے کیا ایرر آتا ہے وہ بھی ساست آپ کو دکھاتے ہیں اس کا حل بھی مکمل آپ کو دکھاتے ہیں چاکہ آپ کو سمجھ آسکے جو بھی ایرر آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ہم ان کا حال آپ کو بتا دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈرائیور کا ایرر آگیا ہے تو یہاں پر رائٹ کلک کریں اپ ڈیٹ ڈرائیور پر آجیں اور یہاں پر دیکھ لیں ریکاوری والے ہیں جو ریکاوری والے ہمیں نہیں چاہیے ہاں ڈسک براوز پر آپ نے آ جانا تو پونڈ ڈی ایفیو کے لیے آپ جو ہے وہ سی والے فولڈر کے اندر آجائے جہاں پر جو ہے وہ آپ کا انلاک کا جو وہ فولڈر ہے وہ پڑا ہو ہے ٹھیک اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد انلاک والے فولڈر کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر ڈرائیورز کے اندر آ جاتے ہیں اور پونڈ ڈی ایفیو پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ والے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ڈبل کلک کر کے جو ہے وہ انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ابھی ہم اس کو جو ہے وہ ڈبل کلک کرتے ہیں انسٹال ہو چکے لیکن ہمارا موبائل جو ہے وہ آن ہو چکے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے اپنے موبائل کو جو ہے وہ دوبارہ سے ڈی ای فیو میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرنا ہے یہاں پر تھیر ٹول کو دوبارہ سے اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ڈی ای فیو موڈ کے اندر کرتے ہیں ہمارا موبائل جو ہے وہ ڈی ای فیو موڈ کے اندر جا رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈی ای فیو موڈ میں چلا جائے جب دوبارہ سے ڈی ای فیو موڈ میں چلا جائے گا یامر دیکھیں ہمارا موبائل دوبارہ سے ڈی ای فیو موڈ میں چلا گیا دن اب ہم کیا کریں گے اب دوبارہ سے پونڈ ڈی ای فیو کروائیں گے گیسٹر سے ہی کروائیں گے دوسرے کو چینج نہ کرنے ورنہ آپ کے جو ڈرائیورز ہیں وہ پھر مسئلہ کرنا سٹارٹ کرنے گے ابھی ہم توہر سے انتظار کردے ہیں تاکہ ہمارا جو موبائل آپ آن ڈی ایفیو میں ہو جیدن اس کے بعد اگر کوئی ایرر آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دوں گے اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہاں پر انسٹالنگ جو ہے وہ 64 بھی ڈرائیوز کر رہے ہیں اگر یہاں پر ڈرائیوز کا ایرر آتا ہے تو وہی ڈرائیوز ہم نے دوبارہ سے انسٹال کرنے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائیوز کا ایرر آ چکے تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور ان جو ڈرائیوز آر ایڈی ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے انسٹال کرتے ہیں براوز پر آ جاتے ہیں یہاں پر ڈی ایفیو کی ڈرائیوز پر آ جاتے ہیں اوکے پر کلک کرتے ہیں ڈبل کلک کر کے جو ہے وہ اس کو انسٹال کر لی دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آر ایڈی انسٹالڈ ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ نے کیبل کو جو ہے وہ ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد دوبارہ سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیبل کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے دوبارہ سے لگا دیتے ہیں تو ہمارا موبائل جو ہے وہ وہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا جب وہاں پر کنیکٹ ہو جائے ڈرائیوز جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے تو اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا موبائل جو دوبارہ جو ہے اون ہو گئے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈی ایف ایو موڈ کے اندر لے کر آنا ہے تھوڑا سا ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل ڈی ایف ایو میں چلا جائے یہ ہمارا موبائل جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں ڈی ایف ایو میں چلا گئے اب کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو گیسٹر پر پونٹ ڈی ایف ایو کروانا ہے کیبل کو ریموو کر کے لگانا ہے کیونکہ باقی جو ڈرائیورز کا ایشو تھا وہ ہم نے کلیر کر دیا ہے لیکن ڈرائیورز کا ایشو دوبارہ سے اگر دیکھنے کو ملے تو وہ آپ نے کیبل کو ریموو کر کے لگانا لازمی ہے تو وہ آپ کے ڈرائیورز کا جو ایشو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سالو ہو جائے گا تو ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل جو آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ لائیو ہر چیز دکھا رہے ہیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے ان جیسے انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل پونٹ ڈی ایف ایو ہو جائے اگر وہ پونٹ ڈی ایف ایو نہیں ہوتا دین ہم جو دوبارہ سے پونٹ ڈی ایف ایو پر کلک کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں انسٹرلنگ 64 بیٹ ڈرائیوز کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پونٹ ڈی ایف ایو مکمل ہو جائے اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو دکھا دی یہاں پر دیکھیں پونٹ ڈی ایف ایو مکمل ہو گیا کیبل کو آپ نے ریموو کرنا ہے ریموو کر کے دوبارہ سے لگا لینا تو آپ کا جو ڈرائیوز کا ایرر تھا وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ریم ڈیسک ہے وہ سیون والی جو ہے وہ آپ نے بوٹ کروانی ہے آئیوز فیفٹین والی انلاک ٹول سے آپ کو مل جائے گی اس کو ڈانلوڈ کر کے انلاک ٹول والا جو فولڈر ہے سی کے اندر اس کے اندر ڈیٹا فائلز کے اندر اپل والا فولڈر آپ کو ملے گا اس کے اندر آپ نے ان کو پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے ایکسٹیکٹ کرنا ہے اس کے اندر ایک فولڈر ملے گا اس کو پیسٹ کر دینا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ ہماری فائل جو ہے وہ بوٹ ہو رہی ہے ہمارا ریم ڈیسک جو ہے وہ بوٹ ہو رہا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ریم ڈیسک ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بوٹ ہو جائے جب وہ ہنڈر پرسنٹ بوٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں یہاں پر تاکہ ہماری جو ڈیوائس ہے وہ ہنڈر پر سیکس فولی جو ہے وہ بوٹ ہو جائے تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے تاکہ ڈیوائس بوٹ ہو جائے یہاں پر دیکھئے کہ سکرین کے اوپر بوٹنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی کہ یہ ریم ڈیس جو ہے وہ چال پڑی ہے اب اب ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر نیکس پوسیجر کیا آتا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں یامر جب ہنڈر پر سیکس بوٹ دن ہو جائے ان کے بعد بائی پاس جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے ہیلو با سکرین کی اوپر نو چینج ایس این کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ بائی پاسنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیگا ابھی تھوڑا سا انتظار کی چیئے کچھ سیکنڈ آپ نے انتظار کرنا ہے یہاں بھر دیکھیں ایکٹویٹنگ آ رہا ہے اوکے لکھا وہ آ رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ہمارا موبائل جو ہنڈر پرسنٹ ایکٹویٹ ہو جائے گا بائی پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ہیلو سکرین سے ہٹ کر جو ہے وہ آپ کی مینیو سکرین کے اوپر آ جائے گا ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ویڈیو تھوڑا سی لمبی ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ بیسٹ ویڈیو ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں مصراتف موبائلز کو اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے ابھی آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے داکہ ہمارا موبائل جو ہے وہ یہاں سے ڈان ہوں دان ہونے کے بعد ہود با ہود جو ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ڈان ہونے کے بعد ہمارا موبائل جو ہے وہ ریبوٹ ہوگا کچھ سیکنڈز لے گا اور ہمارا موبائل جو ہے وہ مینیو کی اوپر آ جائے گا مینیو اوپر آنے کے بعد آپ کو دکھا دیتے ہیں آئیو ایس وغیرہ سب کو دکھا دیتے ہیں یہ latest version ہے اگر title میں آپ کو ویڈیو کے اندر version different دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک دو پوائنٹ کا تو tension نہیں لینی وہ 100% working ہوتا ہے آپ اس method کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر menu کی اوپر ہم setting وغیرہ پر چلتے ہیں اور باقی چیزیں بھی یہاں پر آپ کو clear کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی doubt نہ رہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا like ضرور کریں ویڈیو کو share ضرور کریں چینل کو subscribe کریں یہاں پر آپ version اور mobile وغیرہ